موسیقی پاکستان کے بڑے ہی معروف پولیٹیشن عمران خان جو ابھی وزیر آزم بھی تھے دو سال پہلے ان کے خلاف اوپر تلے دو سخت سزائیں سامنے آئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان یوں لگتا ہے کہ چھتر برسوں بعد وہیں کا وہیں کھڑا ہے ہر اعتبار سے چاہے سیاسی پرسیکیوشن ہو چاہے آئیڈیالوجی کا معاملہ ہو اور پچھلے ہفتے چیف دو آمی سٹاف نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہندووں سے ہم نے ازادی لے کر بہت ہی عظیم کام کیا تھا ہندو بھی ہمارے لیے ایول فورس ہیں مغربی تہذیب بھی ایول فورس ہے سوشل میڈیا بھی ایول فورس ہے انہوں نے قرآنی آیات کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ کیسے سوشل میڈیا ایک ایول فورس ہے تو لگتا ہے کہ چھتر برسوں بعد بھی پاکستان نہ صرف وہی کا وہی ہے شاید پیچھے کو جا رہا ہے اس ساری صورتحال پر بات چیت ہم کریں گے پروفیسر اشتیاق احمد صاحب کے ساتھ اور جاننا چاہیں گے پروفیسر صاحب سے کہ پروفیسر صاحب آپ نے اتنی کتابیں لکھی اتنا ڈیبیٹ کیا اتنا انلائٹن کیا ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کو مگر دو ہزار چوبیس میں بھی وہی کے وہی معاملہ ہے اور پنجابی کا ایک ایک ایکسپریشن ہے کہ پوچو کے کھوتی اتھے آن کھلوتی پروفیسر صاحب میں آپ کو خوشان دیل کہتا ہوں جب میں یہ پنجابی کا فریز کوٹ کر رہا تھا تو آپ کی مسکراہت بھی میں دیکھ رہا تھا تو کیا محسوس کرتے ہیں آپ کیونکہ یہ بڑی ٹھیٹ بات ہے اور یہ ہے وہ سچ جو ڈاؤن ڈی جنریشنز پروو ہوئے ہیں جتھوں دی کھوتی اتھے آن کھلوتی تو اہی گال ہے لیکن فرق کیا ہے کہ یہ کھوتی نہ صرف آن کھلوتی ہے یہ پیچھے جا کے کہیں کھڑی ہو گئی ہے چیتر سال میں ایک تو تھا نا کہ ریپیٹ ہو رہا ہے یہ اس میں ایک اور ٹرینڈ بھی ہے کہ ریپیٹ اس طرح ہو رہا ہے کہ ریپیٹ ہوتے ہوئے وہ سرکل پیچھے جا رہا ہے دیکھیں نا ابھی یہ چیف آف آرمی سٹاف آہ جنرل آسیم منیر صاحب کی آہ بڑا ان کا اچھا مقام ہے and so on لیکن اگر آپ تھوڑا پیچھے جائیں تو میں تو ان کے جو predecessors ہیں ان کی چاند باتیں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں اور پھر ان پہ آتا ہوں جی ٹھیک ہے جون نائنٹین فورٹی سیون میں آہ جب تین جون پارٹیشن پلین کا اعلان ہو گیا تو کویٹا سٹاف کالج میں اس زمانے میں جو پڑھاتے تھے officers کو ان میں سے میجر یایہ خان بھی تھے اور ان کے سپیریئر تھے کرنل ورمہ تو جب یہ اعلان ہو گیا تو پھر break up party ہوئی break up party کا مطلب یہ ہے کہ British Indian army جو انگریزوں نے بہت بیند کر کے بنائی تھی اب اس کے دو ٹکڑے ہو رہے تھے لیکن کیونکہ یہ سارے افسر ایک ہی جگہ train ہوئے کئی ایک ہی جگہ مل کے انہوں نے کئی محاصفے جنگ بھی لڑی second world war میں اور اس سے پہلے بھی تو دوستیاں بھی بہت تھیں ایک ہی جگہ training سارا کچھ کیونکہ یہ ایک ہی آرمی تھی تو اس کے اندر break up party جب ہوئی تو کرنل ورمہ نے کھڑا کے کہا کہ دیکھیں ہم ایک ہی لوگ تھے ایک ہی ہماری فوج تھی لیکن اب یہ اس کے دو ملک بن رہے ہیں تو میں پاکستان کے کو اپنی طرف سے best wishes دینا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہم جو ہیں یعنی officers اسی طرح جو ہمارا برادرانہ relationship ہے یہ دو ملک بن بننے کے بعد بھی قائم ہو تو i toast to let's celebrate the independence of India and پاکستان major یعیہ خان کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا sir what is there to celebrate today is a day of morning terminal صاحب sir آج تو خوشی منانے کا دن نہیں ہے آج تو افسوس کرنے کا دن ہے together we would have been a great power اکٹھے ہم ایک بہت بڑی power بنتے ہیں now we will start fighting one another اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں گے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمانے بھی لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ یہ partition یہ دو ملک بنیں گے تو اس کا کیا effect ہوگا اب ہم آ جاتے ہیں جب یہ partition کی باتیں ہو رہی تھی تو جنرل عاظم خان جو بعد میں چیف durch magic marshal law administrator پنجاب میں بنے اور پھر governor east پاکستان میں بنے ان کا بیان میں نے یہاں پہ سید مشاہد حسین کے والد صاحب جو ہیں ان کا میں نے interview three stages میں record کیا تھا تو وہ بتاتے ہیں کہ آ آرمی کے اندر اس پہ باتیں ہوتی تھی کہ یار یہ فوج کے دو ٹکڑے کیسے ہو جائیں گے تو جنرل آزم وہ سینگ اگزیکٹلی کہ اس آرمی کو تو کبھی دو اسے ہوئے نہیں سکتے ہم تو مل کے ایک تنظیم ہے لیکن وہ مشاہد حسین سید صاحب کے والد صاحب نے کہا کہ نہیں یہ دو ٹکڑے ہوں گے اور آپ کو سینیورٹی آیا نہیں آپ کی پرموشنز ہو جائیں گی تیسری بات آ جائیں ہم نائنٹین سکسٹی فائی وار میں اس جنگ کے دوران اس کا تو میں وٹنس ہو نا میری آنکھوں کے سامنے وہ جنگ سترہ دن لڑی گئی ہے لاہور کے اندر تو آ جنرل کریاپا جو تھے وہ انڈین چیف آف آدمی سٹاف یا کمارڈر ان چیف ادھر ہمارے عیوب خان تھے تو ان کا بیٹا پائلٹ تھا ہی وہ شاٹ ڈاؤن ان پاکستان تو اس کو عیوب خان کے بیٹے الطاف گوھر کہتے ہیں کہ میری والدہ اور اختر میرا چھوٹا بھائی روز جا کے ہسبتال میں ملتے تھے اور ایک خبر کے مطابق عیوب خان نے خبر بھیجی تھی اپنا جنرل کریاپا کو سر تو یہ وہی فوج ہے وہی جنرل ہیں جن کی ٹریننگ بریٹش دور میں ہوئی ان کی کلچرل وہ ڈیویلپمنٹ بھی ایک لبرل قسم کی جو ہوتی ہے نا جو انگریزوں کا خاص ایک طریقہ ہے آفیسر کلاس کا اس میں ہوئی ہوئی تھی اور اور آپ یہ دیکھیں کہ جب جب آہ تاشکند کا یہ ہوا ہے موعدہ اور اس کے بعد اگلے دن انڈین پرائیم نیسٹر آہ شاستری جو ہے لال بہادر شاستری کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ ویڈیو بھی ہم نے اپنے ایک پروگرام میں لگایا تھا آپ بھی دیکھ لیں کہ وہ جو ہے نا ان کی پھر ڈیٹ باڈی کو اٹھا کے جب لے جا رہے تھے تو جنرل ایوب خان نے آگے جا کہ خود کاندہ دی ہے اور ان کے آنسوں نکل رہے تھے تو یہ وہ لیول ہے کہ جب یہ جنرل ایک دوسرے کو جانتے تھے جنگ بھی ہو رہی تھی لیکن پرسنل کانٹیکس بھی تھے وہ جنریشن ختم ہوئی اور پھر جنرل زیاء الحق جیسی جنریشن آ گئی اس کو ایک اسلامی سٹیٹ ریاست بنانے کا اور اسلامی آرمی بنانے کا کام اس سے پہلے شروع ہو گیا تھا زیاء سے پہلے ہی ہاں جی بھٹو صاحب نے مثلا آ کے ڈرائی میس کر دیا تھا یعنی ڈرنک نہیں ہو سکتے اور بھی ایک چیز بنا دی تھی وہ کیوں ہاں جی تو زیاء الحق نے تو پھر پورا اسلامائیزیشن کیا اور یہ حکم ہو گیا کہ افسر اپنے جوانوں کے ساتھ جو ہے نا وہ نماز پڑھیں اور امام بنے انہیں لیڈ کریں تو میرے میری کتاب میں ایک میجر صاحب ہے ان کا بیان ہے کہ اس سے پہلے جب یہ اس قسم کی اسلامی روایات نہیں تھی تو جب آفیسر بیٹھتے تھے تھوڑا پی لیتے تھے تو سینئر افسر اور جونئر افسر کھل کے باتے کرتے تھے لیکن جب یہ آ گیا نا کہ اب آپ نے نماز پڑھنی ہے اور ڈرائی میس ہو گیا ہاں جی تو اس کے بعد وہ ہپاکرسی بھی ہو گئی کہ جو ایک ہے نا بے تقلفی ختم ایک افسر ہے ایک یہ ہے یہ اسلامی فوج ہے اس کے ساتھ یہ کتاب ہے جو میری اس کے اندر پاکستان پاکستان the garrison state میں ہے the chronic art of war کہ قرآن کی آیتیں نکال کے کہ جنگ کیسے لڑنی ہے وہ ایک بریگیڈیر ملک ہیں وہ کہیں سے لے کے آئے جس کو پھر جنرل زیاء نے اس کا forward لکھا ہاں جی تو آپ دیکھیں یہ ساری تبدیلی ہوتے 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 اس میں سے جنرل منیر یہ عاصم منیر اس محول کی پیدا ہوا رہے ہیں جس میں تین چار جنگوں میں جو انہوں نے انڈیا کو تو ہرا نہیں سکے تو اس کو ہندو دشمنی اور انڈیا دشمنی میں انہوں نے convert کر دیا ویسے تو سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کی بنیادی مسٹر وہ کیا کہتے ہیں محمد علی جنہ نے اس نفرت پہ بنائی تھی کہ متحدہ ہندوستان میں اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا اور مسلمانوں کا نستو نابوت نہیں رہے گا ساتھ ساتھ تیس مارچ انیس سو اکتالیس کو ان کا ہی بیان ہے کہ میں دو کروڑ مسلمانوں کو جو ہندو مجورٹی پروونسز میں ہیں میں ان کو قربانی چڑھا دوں گا اور سمیش کرا دوں گا یہ ان کے الفاظ ہیں ساتھ کڑوڑ کو ازاد کرانے کے لیے تو وہ بندہ تو دو کڑوڑ بندے مروارا تھا یار ہاں جی کہنا کہ یہ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کو اور اسلام کو بچانے کے لیے for me that is not even a joke دو کڑوڑ کو مروا دینا کہاں کی اکل کی بات ہے but these are his words لیکن جو فوج بنی وہ تو وہی انگریزوں کی بنائی ہوئی فوج تھی جس میں ڈرنک بھی چلتا تھا ڈانس بھی ہوتا تھا اور یہ جنرل ایک دوسے کے ساتھ مثلاً کریپا اور ایوب خان اکٹھے لڑے ہوئے تھے وہاں پہ برما کے اندر اور یائیہ خان اور کئی اور وہ انڈین جنرلز ہیں جو اٹلی میں پکڑے گئے اکٹھے تو یہ تو کومریٹز رہے ہیں prisoners of war مسولینی کے تو ظاہر ہے قریبی رشتے بھی تھے دوستیاں بھی تھیں سارا کچھ تھا پھر یہ بھی علمیا ہے کہ اسی یائیہ خان کو اکتر میں آرمی ایکشن کرنا پڑا because now he was serving as the president of Pakistan جب آپ state کے head ہو جاتے ہیں تو پھر اسی state کی ideology اور اس کی policies کو pursue کرنا پڑتا ہے تو آسم منیر is repeating وہ formula جس کے اوپر ان کی ساری training ہے کہ ہمارا دشمن ہندوستان ہے اب آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ وہ modern معاشرے کا بھی oppose کر دی ہے ہاں جی اور غالباً christians اور یہ سارے اصل میں جو formula ہے وہ تو ہے اے ہنود یہود نصارہ یعنی ہنود ہوگئے ہندو اے ہنود یہود ہوگئے یہودی اور نصارہ ہوگئے christian یہ تینوں ہمارے دشمن ہیں تو یہ بھی وہی formula ہے جو یہ اب ان کو شرم نہیں آتی کہ سارا armament جو انہوں نے لیا تھا اپنی فوج بنانے کے لیے وہ امریکہ سے یا برطانیہ سے لیا ہوا ہے ساری economic aid انہوں نے world bank کے ذریعے پاکستان کو چانس دیا کہ آپ develop پرز ہیں اور پاکستان کی economy ایکچولی بڑا تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی انہوں نے 65 war کر کے وہ والا مسئلہ بند کر دیا پھر انہوں نے جو فوج کو تیار کیا زیاءالحق کے دور میں تو وہ افغان جہاد ان کے لیے یہ کرتے رہے بعد میں یہ war of terror کرتے رہے تو اسلام کی خدمت اور مسلمانوں کے لیے یہ کیا بنائے پھر یہ تو وہ فوج ہے جو اپنی خدمت جو بھی اس کا وہ لگائے قیمت لگائے اس کے سامنے بھگ جاتی ہے یہ تو جنرل آسم منیر اس کے علاوہ کچھ کہا بھی نہیں سکتے because what can he say ان لوگ کی کوئی جنرل education نہیں ہے انہوں نے دنیا کی اسٹرینی دیکھتے ہیں ابھی تو یہ pentagon سے ہو کے آ رہے ہیں اور ظاہر ہے وہاں پہ کوئی منت وہ کی ہوگی کہ یہ ہمیں کر دیں یہ ہمیں دے دیں تو یہ اس قسم کے فارمولا جو ہیں یہ public کو بے وقوع بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو justify کرنے کے لیے بناے گئے ہیں لیکن عام عوام میں اور سب میں دیکھتا ہوں اس پوری establishment کو اتنی گالیاں پڑ رہی ہیں you can't imagine لیکن سب میں یہاں پہ لوگ ان کے ساتھ ہیں ہاں میں صرف یہاں پہ آپ کو ٹوکنا چاہتا ہوں عام عوام کی طرف سے بظاہر ان کو سوشل میڈیا پہ بہت برا بلہ کہا جا رہا ہے وہ بھی زیادہ تر پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو جو ان کے لیے یہ بات کرتے ہیں مگر پی ٹی آئی کے وہ لوگ بھی صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ پاکستان کی آرمی جنتہ ان کو اپنی گود میں واپس بٹھا لے یہ بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اچھا اب یہ سر ریالیٹی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عام عوام جو آج کے بچے ہیں جو ینگ لوگ ہیں جو ایک چیز اگر آپ مجھے اجازت دیں جی جی کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان ہمارے لیے محمد علی جنار نے قائد آزم نے بنایا یہی کہتے ہیں نا جی 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 بالکل اور کہ اقبال کے ہم شاہین ہیں آجی اچھا فرسٹ آف آل اقبال کے شاہین پہ آ جائیں یہ کوئی ارجنل آئیڈیا نہیں ہے یہ نٹسے سے اور جرمن conservative فلسوے سے یہ آئیڈیا لیے گئے ہیں اور وہ کہن سے شاہین ہیں جو شاہین تو ہوتا ہے جو جا کے وہ دوسروں کو کرتے ہیں یعنی وہ کوئی ایسا پرندہ بھی نہیں ملا ہی نہیں جو کہ peace loving ہو رائیٹ 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 ان کی کہ کونسی انہوں نے جنگ میں کمال کی ہے کہ یہ شاہین پردو ہوئے ہیں اس کو چھوڑیں بات کو لیٹ می ریڈ جی یہ بارہ بارہ مائی انیس سو سنتالیس کو I will read for you sure sure یہ ہے بارہ مائی کو دس سینئر ملٹری اور سیول آفیسرز آری ایف مارشل لارڈ تیڈر ایڈمیرل سر جان ایس ڈی کننگہم یعنی نیوی فیل مارشل وائی کاؤنٹ منگومری لیفٹرین جنرل سر لیسلی ہولیس منسٹر آف ڈیفنس اے وی الیکزانڈر چیف آف آرمی آف آف وائس روئے لارڈ اس میں انہوں نے ایک میمورینڈم تیار کیا جس میں وہ کیا لکھتے ہیں it is feasible that jenah might well announce a muslim application to remain within the commonwealth a number of princes might do the same thing on the other hand hindustan might well stick to the declared intention of congress to be a free sovereign state although there were signs that some congress leaders had doubts of their ability to continue without some british advisors and administration اب congress کے اندر جو left wing تھا نا نیرو کے اردگرد وہ تو یہی چاہتے تھے کہ ہم non aligned رہے ہیں اور بعد میں انہوں نے وہ کامیاب بھی ہوئے لیکن congress کا جو right wing ہے اس کو وہ زیرے اثر تھا آہ آہ بریٹش کے اور اسی آہ بیان سے آپ دیکھ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خیال بھی یہی ہے کہ ہم بھی commonwealth میں رہے ہیں ٹھیک ہے بعد میں لاؤڈ ماؤنٹ بیٹر نے نیرو کو blackmail کی ہے کہ دیکھو جنہ جوائن کر رہے ہیں اگر تم نہیں کرو گے تو جنگ کے دوران ہمیں پاکستان کا ساتھ دینا پڑے گا وہ بھی ایک لمبی quotation بن جاتی ہے وہ میں نہیں دینا چاہتا اب یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ۔ igaہ چاہے چاہ assessmentیگ veo، جب آپ کی طریقہ کی وجہ ۔ جب وہ کہنا必战 deputy جگہ کی تاکیے ہیں ٹھیک اور جانگ کی ۔ مائلہ لیتا ہے جے ہی تم دارے چلی قائلے ہوری ہouxے وہ جسی مریتنے کی تكون سوچے پر آخری شکری قائلے کے لئے ہوت ابھی اس کے سوالے ہوتے ہوتا ہے ایمیر چلی پر آخر دیو اور میرے حتہ ہے را دیو مصلاد ہوتا ہے جمعی ایمیدت نرے کی قائلتی خانسان اور جمعیم توانا زندہ کامید پرستاد اور نڈرگی کرسا ہے وہ کامید پرکا ہے رہم کامیدولی درمان ویسٹرن پاکستان انٹو دی کومن ویلت سو آپ اندازہ لگائیں جی جی کہ انگریزوں نے پاکستان کو جو انٹی کومنسٹ وہ جو بنانا چاہتے تھے اس میں پہلے جنہ نے ہیڈ شوڈ ان انٹرسٹ اور کانگرس ان کے اپنی زبان میں جو ہے وہ انڈی پینڈنٹ اور سوورنڈ رہنا چاہتی ہے البتہ کچھ کانگرس کے لیڈر بھی زیر اثر ہیں تو آپ ان سے پوچھیں آسیم منیر صاحب سے کہ بھئیہ یہ بتاؤ آپ اسلام کو کوڈ کرتے ہیں ہاں جی قرآن شریف کو کرتے ہیں مسلمانوں کی واحد ایک امپائر تھی آٹومن امپائر انہی انگریزوں نے انہیں سیکنڈ فرس ورلڈ وار میں اتنا بری طرح تباہ کیا کہ ان کے سارے جو ہیں وہ میڈل ایس کے علاقے لے لیے اور وہاں پہ کئی ملک بنا دی ہے جن میں سے اسریل بھی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ ان انگریزوں نے کیا پاکستان اسلام کی بڑائی کے لیے بنایا تھا یا اپنی ضرورت کے لیے بنایا تھا اور وہ انہوں نے پوری بھی کر لی افغان جہاد میں جی سر لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ یہ دو ہی ریاستیں ہیں ریاست طیبہ جو ہم نے بھی اسطلاع شہر پہلی بار سنی ہے بھئی یہ کیا ہے ریاست ریاست طیبہ سے مراد ان کی سعودی عرب ہے وہ ریاست مدینہ نہیں کہنا چاہتے چونکہ عمران خان ریاست مدینہ کا لفظ بڑھتا کرتا ہے اوہ اچھا 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 تو وہ یہ ریاست طیبہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں آہ یعنی شورٹ سائٹڈ نیس ہے شورٹ سائٹڈ نیس اور میں یہی کیا میں کہا ہے حلیر لشکر طیبہ انہوں بین کی تا ہے تو انہوں نے فرمولہ لے کے انہوں نے ان کی ریاست ہے مراد انہوں کی ہو گیا ہے اے طیبہ لشکر طیبہ نہیں ہے گا اے اے اوہی یہ ریاست ہے مدینہ بڑھتا دس ان دس فرم طیبہ طیبہ ویسے تو ٹوارنال گالبات اسی پنجابی چیک دفعہ سی کرانگے جی جی آج اردو میں ہی ہو گئی اردو ہندی میں چلے گی لیکن یہ باتیں ویسے پروفیسر ایسی ہیں کہ آپ کی اور میری بات چیر پنجابی میں ہونا ڈیو ہے چونکہ یہ پنجابیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہ پاکستان سب سے بڑا مسئلہ پنجابیوں کا ہے بلکل صحیح ہے سب سے زیادہ قتل عام پنجابیوں کا ہوا اسی بلڈی پارٹیشن کے نتیجہ میں اور یہ آسم منیر جیسے عمران خان جیسے جو پنجابی لوگ ہیں ان کا ہی یہ عجیب و غریب قسم کا ریاست مدینہ ریاست طیبہ کا فراڈ ہے اور یہ ویسے خوب آپ نے پکڑا ہے میں نے کہا یار ریاست طیبہ کے تھوں گئی never heard that وہ ایکچلی ریاست مدینہ نہیں کہنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ چونکہ عمران سے نہیں بن رہی نا بلکل بلکل اس وقت کی جو آرمی کی لیڈ لیڈر سکتے ہیں وہ کل کو بن جائے گی تو پھر دوبارہ ٹھیک ہے ہاں جی ہاں جی پھر پھر وہ بھی ریاست طیبہ کہے گا ٹھیک ہے وہ بھی ایک کریکٹر ہے اس میں کوئی شک کریکٹر ہے he is a character he is a character اور یہ اچھا سر آپ نے جو بات بتائی کہ جب یہ ایک ہی آرمی تھی بریٹش راج زمانے میں یہ تقسیم ہوتی ہے جیسے ہی بریٹش پاکستان کو بناتے ہیں انڈیا کا بٹوارہ کرتے ہیں تو یہ یہ ہو گیا آپ نے بتایا کہ یہ آرمی پہلے بھی سیکولر تھی لیکن ہم سیکولر زمانے میں بھی سر دیکھتے ہیں کہ یہ جہاد کشمیر انہوں نے فورٹی ایٹ میں شروع کیا سیکولر زمانے میں ہی ہم دیکھتے ہیں سکسٹی فائیو کا آپریشن جبرالٹر انہوں نے شروع کیا اور مو کی کھائی ان لوگوں لیکن جو ابھی آسم منیر کہہ رہے ہیں وہ چونکہ حافظ قرآن پاک بھی ہیں وہ قرآن کی آیتیں ڈونڈ کے وہ کوٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے لیے اب یہ لوگ ڈیسپریٹ ہیں کیونکہ قرآن کی آیت میں کہا کرتا ہوں کہ کسی سیریس بحث میں کو قل کرنے کے لیے آپ قرآن شریف اور حدیث کا سہرہ لے لیں آگے ہم بول نہیں سکتے تو میں کہتا ہوں میں قرآن میں سے ایسی بھی آیتیں کو وٹ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ ایک انسان کو ماریں گے جی تو ساری انسانیت کا خون کی ہے تو آسم منیر کا اپنا طریقہ پڑھنے کا قرآن ایک پیس لیونگ آدمی کچھ قرآن میں سے اور ڈھونڈ لے گا تو چلو ان کو مبارک ہو وہ اگر وہی یہ چاہتے ہیں اس چیز پہ زور دینا تو پھر جنگ لڑکے کر لو انڈیا کے ساتھ مسئلہ حالی ہے وہ بھی تیار ہیں ویسے باف کرنا لیکن انہوں نے ان کا بہت لیاز کی ہے بہت لیاز کی ہے انہوں نے صرف چار جنگیں کر کے کیا انہوں نے حاصل کر لیا ہے اوہی میں کہہ رہے ہیں چار جنگیں دی تک کٹو کھا بیٹھے نے تک ملک بینکرپٹ ہو گیا ہے ہاں جی جی تو رہ کیا گیا ہے اور یہ الیکشن جو ہے یہ کئی دفعہ فارس ہوئے بٹ یہ ایسا فارس ہے جس کی دیکھ کے ایمبرسمنٹ ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے عمران خان کو دس سال چودہ سال میں نے وہ پوری لس دیکھی ہے تو شرخانہ میں کس کس نے تو باقی جنہوں نے ان سے زیادہ کی ہیں ہوئے ہیں ان پہ کوئی کیس ہی نہیں چل رہا یار اپنی مرضی کے لوگوں کو سزا دے دو تو جو آپ کے باقیوں کو آپ وہ کھلی چھٹی ان کو دے دیئے یار یہ کیا ہے یہ سلسلہ تو مطبع دہائیوں سے چلا رہا ہے کہ جب جب عمران ان کا فیورٹ تھا تو عمران کی اپننٹس کو دیوار کے ساتھ لگاتے تھے بلکل ایسے ہی ہوئے بلکل میں یہ کہہ رہا تھا نائن ٹو تھاؤدن ایٹین میں جو جو یہ خلاف تھے اس کے نواز شریف کے تو اس کا برا حل کر دیا اب عمران خان کا کر دیا اور لیکن بیچ میں ہیں دیئر کانسٹنٹ انہی کی وجہ سے ایس پاکستان بھی پاکستان سے الگ ہوا بھٹو صاحب جو اس میں استعمال ہوئے ان کو انہوں لٹکا بھی دیا تو وڈ سنگ اس کانسٹنٹ آل دے ٹائم یہ جو بیچ میں اسٹیبلشمنٹ ہے نا دیپ سیٹ یہ نہیں ہلتے لیکن سر پھر اگر یہ چھتر سالوں بعد ان کا مائنڈ سیٹ بھی ہے یہ صرف دکھاوے کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے سر میں نے آپ کے سر کئی بار بعد کی یہ دکھاوے کا نہیں ہے یہ بلٹ ہو گیا ہوا ہے یعنی جوٹ جوٹ بولتے بولتے ہی اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچ ہے شاید یایہ کے زمانے میں ان کو احساس ہو کہ بھئی ہم کو منافقت کر رہے ہیں جھوٹ بولنے شاید آج تو آج تو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ بھئی ہم غلط بیانی کر رہے ہیں جی جی اور یہ مجھے لگتا ہے یہ یقین ہے انہیں ہاں سر یہ کروس دا بورڈ ہے یہ صرف آرمی جنرلوں کو نہیں آپ جانتے ہیں پاکستان کے بڑے بڑے اکیڈمیشنز کو بڑے بڑے پروفیسروں کو یہ اندر سے احساس ہے سوائی چاندے کو چھوڑ کے کہ بھئی یہ جو ہے اسلام کا چورن جو ہے یہ بڑا سچا چورن ہے آہ یہ 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 بلکل صحیح ہے میں تو اس پہ ٹوٹلی اگری کرتا ہوں آپ سے ٹھیک ہے نا سر تو سر اس ساری صورتحال میں یہ اس مائنسیٹ کے ساتھ پاکستان کیسے آگے جائے گا اب تو جنرل آسم منیر بھارت کے ساتھ لڑنے کو تیار پھرتے ہیں جیسے یوں دیکھ رہا اپرینٹلی اور لیکن ایک اور بھی مزے کی بات ہے پاکستان میں کہتا ہوں ٹوٹلی ایڈ ہاکزم کا طریقہ ہے ان کا ایک بات کرتے ہیں ایک ایک نئی بات بھی کر دیتے ہیں ابھی کل کی خبر ہے کہ پاکستان نے پینتیس ویزا ایشو کی ہیں انڈین یہ ہائی کمیشن کے بندوں کو کہ وہ پاکستان میں آ سکتے ہیں اور انڈیا نے چوبیس ویزا پاکستانیوں کو کیا کہ وہ واپس اپنا ہائی کمیشن میں آ سکتے ہیں تو یہ بھی چیز نوٹ کرنے والی بات ہے کہ آسم منیر نے ایک کیپٹیو آرڈینس کو یہی کہنا تھا لیکن حقیقت میں پاکستانی سٹیٹ کو کچھ اور بھی کرنا پڑ رہا ہے ورنہ یہ اپنا ڈپلومیٹک ریلیشنز کو منڈ کرنے کی طرف ہی مجھے موو لگتا ہے کیوں جی بلکل ایسی ہے یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے نہیں نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں on the other hand line of control پہ سیز فائر بھی relatively کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے چل رہا ہے بلکل وہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بارڈر ہوت نہیں ہے اس وقت نہیں ہے ہوت جی جیسے وہ ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں پبلک کنزمشن کے لیے یہ سٹوپڈ باتیں بھی کر رہے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سپیریئر ہیں آہ کرشن سے بھی مغربی تیزیب سے بھی اور ہندووں سے بھی یہ مائنڈ سیٹ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے دکھاوے کے لیے بھی اور کننس بھی ہیں اس پہ اور لیکن اپنی ضرورتوں کے لیے کچھ سہولتیں بھی کر رہے ہیں ویزز دے رہے ہیں بارڈر بھی اس کو سی سوائر کو رکھا ہوا ہے تو صرف اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اب یہ الیکشن قریب ہفتے بعد ہو رہے ہیں اور الیکشن کے بعد جو ڈزلٹس آئیں گے وہ ہمیں آلڈیڈی انتازہ ہے کہ آئیں گے آلڈیڈی پتا ہے ٹھیک ہے نواز شریف صاحب اپرینلی لگتا ہے کہ شاید وہ ایک بار پھر پرائم نیسٹر بن جائیں نواز شریف نے ٹین چار ہفتے پہلے کہا تھا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے ہیں مگر منشور میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ جب تک یہ آرٹیکل ٹری سیمیٹی تھرٹی فائف واپس نہیں آتے تعلقات بحال نہیں ہوں گے تو یہ پدلی کنزمشن بھی ساتھ 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 چل رہی ہے بیک ڈوڈ ڈپلومیسی بھی لگتا ہے ساتھ ساتھ چل رہی ہے انٹرنیشنل پریشر ہے نا سر اکنومک پریشر جی بلکل بلکل صحیح ہے تو سر یہ اکنومک پریشر یا انٹرنیشنل پریشر کی بنیاد پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ہی تعلقات منڈ کریں کچھ کو بھارت کی طرف سے تعلقات منڈ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کی طرف سے ہے بھارت کو پاکستان سے ایشورنس چاہیے تھروں آہ یو اے ای تھروں سعودی عربیہ کے بھی پاکستان اب وہ حرکتیں نہیں کرے گا لیکن ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا کہ پاکستان نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھارت یہاں پہ ہاں ہمارے لوگوں کو مروار ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو یہ جو ساری چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں یہ آپ کو کیسے دیکھتی ہیں سر دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں انٹرنیشنل پریشر یہ سارا کچھ پاکستان کے اوپر ہے ہماری جو ڈیٹس ہیں وہ وہیں ہیں بلکہ اس کو پے کرنے کے لیے ابھی چائنہ سے کہا ہے کہ ہمیں وہ ریلیف دو ہاں جی اس سے پہلے یہ شاید یو اے سے ریلیف انہوں نے لی ہے تو یہ ہم تو دبے تو وہیں ہوئے ہیں ہمارا تو وہ ہے کہ جو انٹرس دینا ہے وہ کیسے ہم پورا کریں تو we are nowhere in a position to do anything یہ جو ہے نا وہ آسیم منیر صاحب کو یہ ایک captive audience کو یہی کہنا پڑتا ہے لیکن ساتھ ساتھ انڈیا کی جو basic requirement ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ absolute پوری ہوگی تو انڈیا پھر اگلے step کے لیے تیار ہو سکتا ہے کہ zero terrorism ایک بات آپ دیکھیں آسیم منیر صاحب نے بار بار کہا ہے کہ ہم terrorism کا خاتمہ کر دیں گے خاتمہ کر دیں گے تو اگر یہ واقعی he's serious about it تو ایک بنیاد تو بن سکتی ہے نا آگے بڑھنے کی کشمیر کے اوپر یہ جو ہے نا اس قسم کا nonsense وہ نہیں چلے گا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جنرل آہ باجوا نے کہا تھا کہ ہم یہ کشمیر کے issue کو نہیں بناتے تو we can open trade with india تو تب یہ آہ عمران خان کے cabinet نے اس کو over rule کر دیا تھا تو اس کا مطلب ہے آرمی کے اندر بھی یہ سمجھ ہے کہ article three سے اور بات یہ ہے یار جب ان کے supreme code میں اس کو uphold کر لیا ہے تو اب ان کے پاس تو کوئی argument بھی نہیں ہے نا پہلے تو کہتے تھے supreme code کا فیصلہ آ جائے تو وہ فیصلہ آگئے انہوں نے uphold کی ہے کہ حکومت کو within the indian constitution جیسے بھی انہوں نے کیا ہے یہ اس کا removal جو ہے وہ allowed ہے اس پہ میں نے دو تین ویڈیوز بھی بنائے ہیں تو تو محل یہ کوئی ایک رستہ hopefully نکال لیں گے اور at least i would like to believe that کیونکہ ان کا پتہ کوئی نہیں they are very good at shooting themselves in their own foot کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو تکلیف دے کے تو کامیاب ہوتا یعنی اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ مجھے نقصام کیسے ہو میں کئی دوستوں کے جانتا ہوں جنہوں نے بزنس شروع کی ان کو وان بھی کیا گیا یہ مت کرو یہ مت کرو وہ کرتے گئے اور پھر ایک دن دوالیا ہو گیا تو سٹیٹس کا بھی تو یہ رول ہو سکتا ہے نا کہ ہماری رولنگ کلاس کے پاس نہ قابلیت ہے نہ ہمت ہے اس کے لیے ہمت بھی چاہیے اپنے آپ کو چینج کرنا میں نے یہ کہا ہے دیکھو پاکستان قائم ہے دائم ہے آپ کے پاس ایک credible defense بھی ہے آپ کو وری نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری سالمیت کا یہ ہے وہ ہے آپ اس کو taken for granted کر لیں there is no انڈیا wanting to take back پاکستان اور اب وہاں سے اب ایک کوشش کریں کہ normal اپنے جو ہے نا نہ صرف انڈیا ایران اور افغانستان کے ساتھ بھی normal relations بنائیں اور یہ علاقہ آگے بڑھ سکتا ہے if you don't do that تو تم تو پہلے ہی وہ کیا کہتے ہیں دلدل میں ڈوب رہے ہو میرے کہنے سے اگر نہیں تم رکھتے تو ڈوب جاؤ یار پھر میں کیا کر سکتا ہوں گل ختم ہو گئی جی what can we do بھئی میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کی state قائم ہے یہ اتنی بڑی جس کے پاس آرمی ہو nuclear weapons not as a black male یہ black male کرتے ہیں دنیا کہاں دی آجو پھر تمہارے پاس کیا ہے ہاں جی ابھی ان کا ایک میزائل ایرانیوں کی آئی ہے وہ تو ہم روک نہیں سکے بلکہ دو آ چکی ہیں جی تو ہماری کہاں defense ایسی ہے کہ ہم کوئی بہت بڑی جنگ انڈیا کے ساتھ لڑ لیں گے اور جیت لیں گے لڑ شاید لے جیت لیں گے تو جے کسی کو اکل ہو نا یہ بیٹھ کے سے کہتے ہیں pro and con pro and con آپ کر کے then ایک rational calculation کرتے ہیں تو نظر یہ ہی آتا ہے کہ ہماری state تب بھی قائم رہ سکتی ہے کہ اس علاقے میں ہم امن قائم کریں normal relations کریں اور آگے بڑھیں if they don't do that then they are doomed there is no way out جی آپ نے ابھی ایران اور افغانستان کا تذکرہ کیا ایران کی طرف سے پاکستان کے اندر زمینی مداخلتیں ہیں کاروائیاں دہائیوں سے ہو رہی ہیں اس بار اس بار چونکہ ذرا air strike تھی ایران کی اور جواباً پھر پاکستان نے بھی کی اور پھر ابھی دو تین روز پہلے ایران کے فارم منسٹر بھی پاکستان آئے اور سب ہی سے ملے ایون چیف دامی صاحب سے بھی ملے بڑے اچھے optics بن گئے اور ویس کو بھی پاکستان نے یہ بتا دیا کہ بھئی ہم ایران کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ایک فائدہ ہو گیا لیکن پھر ساتھ یہ پاکستان کے ایکو سسٹم نے کہنا شروع کیا آفیشلی نہیں کہا لیکن ایکو سسٹم نے کہ ایران نے جو کچھ کیا تھا وہ بھارت کے کہنے پہ کیا تھا ہاں وہ مجھے پاتا ہے ٹھیک ہے ناں میری 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 تھیوری یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں نے تارگیٹ کرنے تھے وہ گروپ جن کو انہوں نے ختم کرنا تھا تو انہوں نے ان کی مرضی سے انہوں نے ان کی مرضی سے یہ کر دیا ہے لیکن وہ تو سر بچے مارے گئے دونوں طرف تو ان کا کیا فرق پڑتا ہے ان کے بچے تو نہیں نا مارے گئے ان کے مارے گئے ہیں غریبوں کے بچے مارے گئے ہیں who gives a damn بھئی جی چار سو ساروں چار سو بچے تو ہمارے سمندر میں ڈوب کے مر گئے ہیں یار اور یہ تو وہ خبر ہے جو بہت بڑی بنی ہے روز ایسی خبریں مجھے آتی ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لیکن اب سر کون سے ٹیررس ایران نے مارے وہ بھی بچے مارے گئے پاکستان کی طرف سے جو پاکستان نے سٹرائک کی وہ بھی بچے اور عورتیں مارے گئے اور پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا کہ نو پاکستانی مزدور جو تھے بچارے وہ رہ رہے تھے بلوچستان ایران کی طرف ان کو مار دیا ان کو مار دیا ٹھیک تو اب سر جو ان کے مزائل بھی اتنے ایکیورٹ نہیں ہے ان کی انٹیلیجنس بھی اتنی وہ نہیں ہے تو وہ اندازے سے مارتے ہیں بیچ میں کون جاتا ہے اس کی زد میں اور پھر پھر وہی وہی آوالی بات کہ ان کا مسئلہ تو آپریشن دکھانا ہوتا ہے کرنا نہیں دکھانا ہوتا ہے نہیں بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا سر یہ بتائیے جو جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو بھارت کی طرف سے انفیٹ کوئی تھریٹ نہیں ہے نہیں بھارت صرف اپنے آپ کو شکیور کر رہا ہے اور مسلسل کے وہاں سے کوئی پروکسی ٹیررزم نہ آئے اچھا ایران سے بھی پاکستان کو کوئی تھریٹ نہیں ہے ایران کے اپنے ایشوز ہیں جو آئیڈیل نہیں ہیں اچھا افغانستان کا بھی یہی معاملہ ہے تو اس ساری صورتحال میں یہ ریٹر کا محاذ کھولنے کی بجائے پاکستان کی آرمی یا پولیٹیشن بلاول بھٹو جیسے بیوکوف پولیٹیشن یہ ریٹر کا محاذ کھولنے کی بجائے کیوں پاکستان کے اندر ڈویلمنٹ کے ایشوز یا دوسرے کام نہیں کرتے کیا وہ کرنے کے قابل نہیں ہے ایکچولی کیونکہ وہ کرنے کے قابل ہیں لیکن ان کے کرنے میں آپ کو وہ جو ہے نا پوائنٹ سکورنگ کا چانس نہیں ملتا بکاوز وہ بہت دیر لگتی ہے اور غریبوں کا ریلیف مل جائے یہ ان کے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ تھر پارکر میں گئے ہیں یہ بلاول جی اور وہاں پہ وہ بچے سارے ننگے پہر تھے جن سے یہ باتیں کی تھی اور وہ کہتے جو جوتے اس نے پہنے ہوئے تھے نا وہ بتانی کتنے ہزار ڈالر کے ہیں اتنے مہنگے ہیں اسی طرح یہ کاراکولی وہ ٹوپی پہن کے شاید نواز شریف صاحب چلے گئے ہیں کہیں اور ہمارے عام لوگ بچارے غریب ہیں وہ کمبل شمبل وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں خیال کہ جب عوام میں جاتے ہیں تو ایک موڈس ٹھیک تو کم اس کم پبلک میں دکھا ہو نا تم اسی تھاڑ سے جاتے ہو اپنی امارت دکھانے کے لیے ان کی کوئی پولیٹیکل کمیٹمنٹ کہیں نہیں ہے یہ بس لائے they have no vision سر آپ نے بات کی کہ پولیٹیشنز کی آرمی آہ جرنیلز کی آہ ہائی لیول پالیسی میکرز کی کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہے کلیریٹی آف تھارٹ نہیں ہے عوام پس رہی ہے مگر جو آہ لور میڈل کلاس یا آہ میڈل کلاس ہے پاکستان کی وہ بھی confusion کا شکار ہے ان کا بھی خیال ہوتا ہے کہ ابھی یہ عمران خان جیسا کوئی مسیحہ تھا یہ در آگے پیچھے ہو گیا ہے تو پتہ نہیں کوئی اور مسیحہ آ جائے گا کوئی سسٹم پہ believe نہیں کرتے کوئی آہ against hatred جو ان کے دلوں میں پل چکی ہوئی ہے اس کے خلاف نہیں چلتے تو اس ساری environment میں سر یہ کب تک چلے گا نظام اچھا یہ کب تک چلے گا کیونکہ یہ بہت بڑی سٹیٹ ہے میں نے بار بار بتایا ہے two hundred and thirty million کا ملک جس کے پاس چار پانچ صوبے ہیں اور ان صوبوں میں ایک دوسرے کے خلاف دشمنی ہیں بھی ہو ہاں جی تو اگر یہ ملک ٹوڑتا ہے تو آپ اندازہ لگے ہیں کتنے ملین لوگ بھاگیں گے یہاں سے دنیا کے مختلف علاقوں میں اور کیا دنیا ان کو political asylum humanitarian help دینے کے قابل رہ گئی ہے نو یوکرین کی جنگ نے سارے یورپ کا ستیہ ناز کر دی ہے ہاں جی پانچ ملین یا دس ملین تو یوکرینین آ گئے ہیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں سارے یورپ کے اندر anti immigration parties آگے بڑھ رہی ہیں وہ چاہتے ہی نہیں اور لوگ آئیں تو وہ دو ملین پانچ ملین پاکستانی کہاں سے لے آئیں گے تو کوئی نہیں چاہتا کہ یہ ملک جو ہے جتنا بن گئے اب جیسے بھی بن گئے میں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ کومنزم کے خلاف بنا تھا اور افغان جہاد کے بعد اس کا جو انٹرنیشنل بنیاد تھی وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے اب اس کو لیکن یہ اتنا بڑا ملک ہے اتنی بڑی عبادی ہے تو یہ کہیں تو اس کو اس کے اندر ہی رکھنا ہے نا انہوں نے تو ان کو اتنی مدد مل جاتی ہے کہ یہ چلتے جائیں چھے مینے اگلے ایک سال اس کے بعد پھر ان کو وہ کوئی دے دیں گے تھوڑی سی مدد اور میں نے کہا یار آپ کہتے ہیں کہ لوگ آ کے انویسٹ کریں بھئی وہ چائنیز جو تھا انجینئر اس کو تو مارنے لگے تھے ورکرز وہ بچارہ سری لنکن کو کسنا زبا کیا ہے انہوں نے تو کون آئے گا تمہارے ملک میں انویسٹ کرنے کے لیے where is the security of the investment and where is the security of the person میں آ جاؤں آجی فورنر تو میری تو کی security نہیں ہے مجھے جلا دیں مجھے مار دیں تو یہ ساری عرکتیں جو ہیں ultimately پاکستان کی جو ہے نا وہ زوال کی طرف آپ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ سرکل ہے میں کہتا ہوں there a circle which goes back ہم بہت بری طرح پیچھے بھی جا رہے ہیں اور نیسے بھی جا رہے ہیں اب پتہ نہیں جیوگرفی وہ جیومنٹری وہ کیسا گراف بنے یہ عجیب بات ہے we are going to the bottom and we are going back also دونوں frames کے اندر سر آخر میں دو ایک باتیں بہت سارے پاکستان کے کومنٹیٹر اور even international کومنٹیٹر بھی کہتے ہیں کہ دنیا کی چھٹی ساتویں پاپلیشن whatever number is والا یہ دیش ہے جی دیش ہے اور اس میں پوٹینشل بھی ہیں صرف مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے جی جی پریفرینسز کا پرابلم ہے بے شک سم ٹائم پولیٹیشنز like نواز شریف اکل کی باتیں کرتے ہیں وہ کاروباری لوگ ہیں گراونڈ ریالٹیز کو سمیتے ہیں لیکن کیوں چیزیں نہیں ہو پاری جس طرح بنگلہ دیش میں ہو گئی بنگلہ دیش میں کوئی آئیڈیل نظام نہیں ہے بڑے مسائل لیکن ایڈلیس پیسہ کمانے کا جو نظام ہے وہ وہ تو سٹیبل ریالٹیبلی ہو چکا ہوگا نا آئی اگری بتیو ٹھیک ہے اچھا پیسہ پیسہ کمانے کا نظام ان کے پاس آج سے کوئی تین چار دہائیوں پہلے بہتر تھا پاکستان کے پاس جی 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 کاروباری لوگ نہیں بن پاتے کہ دنیا کے ساتھ ٹریڈ کریں کیوں ان کی اسٹیبلشمنٹ آلی پولیٹیشن نہیں سمجھتے اس بات کو اس کی وجہ ہے کیونکہ ہیڈکوارٹر سینٹر آف پاور پاکستان میں پرائیم نیسٹر ہاؤس نہیں ہے جی ایچ کیو ہے تو جی ایچ کیو کی سوچ تو یہی ہے نا کہ ہم امہ کی وہ فرنٹ لائن ہے میں نے کہا یہ اپنی کتاب میں شاہد یہ بھی پڑھ کے سناؤں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ کوئی انڈسٹریل پاور ہے نہ کوئی اور پریشیس میٹل ہے یا کچھ جس کی بنیاد پہ یہ دنیا کو کچھ بھی بیش سکیں سوائے اپنی آم فورسز کی سروسز کو تو یہ کیسے دنیا کے اندر وہ امہ کا یہ فرنٹ لائن بن رہے ہیں یہ ڈیلوشنل ہوتا ہے کچھ لوگ they can't انڈسٹینڈ کی ان کی لیمٹس کیا ہیں اور وہ اوچھے خیالوں میں رہتے ہیں ہمیشہ تو ملک بھی ان کے لیڈر بھی تو ایسے ہو سکتے ہیں نا تو I don't know کہ وہاں پہ بیٹھ کے کوئی کیا سوچتے ہیں میں نے پچھلے دن انہوں ایک پاکستانی پروگرام میں بتایا میں نے کہا دیکھو یار رام مندر اگر بن رہا ہے تو ساتھ ساتھ انہوں نے پانچ اکڑ زمین دے دی ہے اور وہاں پہ سب سے بڑی انڈیا میں مسجد بنے گی جس کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ ہے نو ہزار نمازیوں کے لیے جگہ ہے میں نے کہا یہ کتنا ایک ٹھیک ہے نیرووین جو تھی سیکلورزم is gone لیکن جس طرح بھی یہ نئی سیکلورزم آ رہی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ سناتم دھرم کے مطابق ہے تو اس میں بھی انہوں نے مسلمانوں کو مسجد تو دے دی ہے نا اور پانچ اکڑ دی ہے تو یار ہم کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے we should also say کہ ٹھیک ہے بھائی ہم ایسی ملک میں رہتے ہیں آپ کو یہ رام مندر مبارک ہو ہمیں مسجد مل رہی ہے تو ٹھیک ہے اور کہ جی یہ کیا بات کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر اشتیاق نے یہ غلط مسلیڈ یہ وہ وہاں پہ تو کوئی مندر نہیں تھا میں نے کہا جی وہاں پہ پہلے مسجد بھی نہیں تھی یہ بھی سن لو ڈر ایس نو ایویڈنس ان تجھ کے بابری ڈر ایس نو ایویڈنس ان در ریکارڈز اف اکبر کے یہاں پہ کوئی وہ بابر نے مسجد بھی بنائی تھی یہ اٹھارویں صدی کے آخر میں اور انیس صدی کے شروع میں کوئی چھوٹی سی مسجد مسجد اور یہ مندر مندر مرا ہے وہاں سے یہ جگڑا شروع ہو گیا لیکن ہندووں کی بلیف بہت پرانی ہے کہ رام تھے اور وہ ایودیا میں تھے تو میں نے کہا یار مان لو what is the big deal what do you lose وہ تو مسجد میں کوئی جاب نہیں تھا رہا nine two nine eighteen fifty five کے بعد it was under lock and key بھئی تو ان کو اتنی پاکستان کے اندر یہ یہ بھی برداشت نہیں کر سکے کہ ایک نئے انگل سے دکھایا ہے میں نے کہ یار دونوں کا وہ خیال رکھ رہے ہیں تو اگر ایٹی پرسنٹ پاپولیشن کی ایک خواہش جو ہے spiritual وہ پوری ہو رہی ہے ساتھ ہی آپ کو مسجد مل رہی ہے تو is that not a fair solution given the new type of political system in in india لیکن ہماری مسجد نہ گرے ہم جا لوگوں کے سارا مندر جا کے گرائیں اور اس کو ہم کہیں کہ یہ بہت مجاہد تھا محمود آف غزموی we have one i'd standards what we do is right what others do is wrong simple as that جی سر آپ نے بالکل ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا کہ بھارت میں ادر وائز تو لاکھوں مسجدیں ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں مسجدیں ہیں یہ دو ایک جگہیں تھی جن کے مسئلہ میں ہندو برادری کی ریزرویشن تھی ان کا افسوس والا معاملہ تھا تو صرف اس کو ایڈریس کیا باقی مسجدوں کو تو کچھ نہیں کیا گیا اندہ درہین پاکستان جو آج ہے اس میں ہزاروں لاکھوں مندر اور گردوارے تھے وہ شاہد وہ شاہد کوئی ایک دو ہی کہیں بچے ہوئے ہیں دکھاوے کے لیے دکھاوے کے لیے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ وہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں یہ اس زمانے میں تب یہ ذرا ایک اور زند تھا اس کا نواز شریف اور سباز کا انہوں نے خود وہ لیڈ کیا تھا اور اور تو اور جین مندر جو ہے لٹن روڈ پہ وہ گرا دیا یار حد ہو گئی وہ جین مندر ہے بھی نہیں اندووں کا ان کو اتنی بھی اقلی نہیں ہے کہ مندر کیا ہوتا ہے اور کس کا ہوتا ہے اور گردوارے کیا ہوتے ہیں ہاں دو تین جو انہوں نے دکھے ہوئے نا دکھانے کے لیے بس وہ ہی ہیں جی سو یہ ہمارا ہمارا ریکارڈ کمپیر ہی نہیں ہو سکتا جی there is nothing to compare جی بہت آخر میں conclude کرتے ہوئے جہاں سے بات ہی پرویسٹر ہم نے شروع کی تھی کہ آہ عمران خان کو دس سال کی چودہ سال کی سزا ہو گئی ان کی بیگم کو بھی چودہ سال کی سزا ہو گئی اور ایک چھوٹا سا ریلیف بھی آیا کہ اب ان کی بیگم کو بنی گالا میں ان کے گھر میں آہ شفٹ کر دیا گیا جو آہ اس کو سب جیل بنا دیا گیا تو ایڈلیس وہ گھر میں رہیں گی یہ سہولت دوسرے سیاستدانوں کو نہیں ملی تھی ان کو مل گئی اور جس طرح یہ ہیرنگ ہوئی ہیں دونوں یہ بھی اس طرح کی ہیں کہ اس کا آلٹی میڈلی لگتا یہ کہ عمران خان کو فائدہ ہی ہوگا جب یہ ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں کیس جائے گا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان برحال ریلیف پا لے سکیں گے آگے جا کے جس طرح اب نواز شریف کو عمر بھر کی قید بھی ہوئی آہ نا اہل عمر بھر کے لیے کیا گیا پھر واپس آ گئے ہیں اسی طرح آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان بھی آہ اب یہ تھوڑی سی سزائیں بھگتنے کے بعد واپسین میں آ جائیں گے کیونکہ آرمی پھر ان کو یوز کرے گی اگینس نواز شریف اینڈ اگینسٹ آہ کیا ممکن نہیں ہے پاکستان میں پہلے آپ یہ مجھے بتائیں نا تو اس طرح کی باتیں باقی تو کچھ ممکن نہیں ہے ترقی ممکن نہیں ہے عمران خان کی جو ہمشیرہ ہیں ان کا بیان بھی آ چکا ہے جی کہ ہمارے بھائی کو انہوں نے کہا کہ یہ یہ مان لو تو سارے تمہارے کیس جاتے ہیں رائی فائی تو وہ تو ابھی پینڈنگ ہے نا یہ کل کو مان لیں گے بلکہ اگر مان جائیں ہاں تو واردیں نیارے ہو گئے ہاں وہاں پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا اچھے ان چیزوں میں سر بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہر چیز ممکن ہے جو کل کا غدار ہے وہ آج کا ہیرو ہوتا ہے جو آج کا ہیرو ہے وہ کل کا غدار ہوگا جی جی یہ لیکن جو ممکن نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ترقی نہیں ہونی مائنسٹ بہتر نہیں ہونا نہیں ہونا کیونکہ ترقی کے لیے آپ کو پرائیورٹیز بدلنی پڑیں گی پرائیورٹی نمبر وان ڈومیسٹک پیس اینڈ ایکسٹرنل گوڈ ریلیشنز تو انہوں نے دونوں پورے نہیں کرنے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا بڑی میربانی بڑی سیر آسل اور فرینک گفتگو رہی آج آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے اور ڈیور آپ کے ساتھ کسی دن صرف پنجابی میں آج ہونا صحیح ہے لوگ کہتے ہیں ہی پنجابی جوی کریں گا نہیں نہیں اسی کر آنگے سر تینکیو بیری مچ تینکیو بیورٹی بیورٹی سنی آپ نے پروفیسر اسیاء قیمت صاحب کی جو اس وقت پاکستان کے کرنٹ حالات ہیں اور جو مائنسٹ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اس کے ساتھ یہ کرنٹ حالات کیسے جڑے ہوئے ہیں اور کچھ بہتری ہونی بھی ہے یا نہیں ہونی برحال یہ تو وہاں کے لوگ جانے ہم تو مبسر ہیں میں کینیڈا میں رہتا ہوں پروفیسر صاحب آہ سویڈن میں رہتے ہیں اور ہم دونوں وہاں سے بیٹھ کے اس ساری صورتحال کو دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ ساؤٹیشن ایشیوز ہماری سپیشیلٹی ہے ہم اس پر باتشیت کرتے ہیں آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے پروفیسر صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ایپس چینل کو دونوں کیجئے چینل کو دskتاہ سلام ہوشکے چینل کو دلوہ یوں چینلپ موسیقی نظر چینل کود چینل